بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا کی عمد اللہ تعالیٰ کے نام سے جتنہ عبادت کے لائے کے آپ اور میں اس کی قوائے دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہے آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹیڈ ہیں کہ علم کا محفظ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سننا کچھ مصروفیت تھی کچھ طبیعت بہتر نہیں تھی تو ریگولر بھی لوگ اس طرح سے ہو نہیں پا رہا لیکن اس کا فائدہ مجھے یہ ہو رہا ہے کہ میکسیمم لوگ ویو کر لیتے ہیں ریگولر ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ نہیں سن پاتے تھے ڈیس ایڈوانٹک چھوڑا سا یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو عادت ہو گئی تھی ہمارے بھی لوگ کے بغیر سویا نہیں کرتے تھے تو ان کے لیے ہمارا یہ مشورہ ہے کہ چلیں پرانا کوئی سن لیا کریں اس طرح بھی تھوڑی سی عادت بن جائے گی آج کے بہت سارے موضوعات میں سے جو مجھے سب سے زیادہ ہٹنگ لگا جس میں میں نے سوچا کہ اس پہ بول دینا چاہیے ہے وہ پرانی سنگھ ہے لیکن بہت ہی جاندار بات ہے ایکشن سپیکس لاؤڈر دن یور ورڈز کہتے ہیں کہ لفظ کبھی جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن آپ کے ایکشن جھوٹ نہیں بول سکتے مجبوری ہوتی ہے نا آپ لوگ کے کہ دعویٰ کرنا نبی سے محبت کا اور داڑی رکھتے ہوئے شرمانہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دن یور ورڈز دعویٰ کرنا اسلام پہ چلنے کا شادی میں مہندی اور قرآبات جیسی ساری رسمیں کرنا ایکشن سپیکس لاؤڈر دن یور ورڈز دعویٰ کرنا سچ اور حق بات کرنے کا شادی بیعہ کا موقع آئے تو عمر کے معاملے میں جھوٹ بولنا ایکشن سپیکس لاؤڈر دن یور ورڈز دعویٰ کرنا بے جو ہے آپ کا سادہ زندگی کا اور شوق رکھنا ہوتنوں میں کھانوں کا برینڈڈ کپڑوں کا دعویٰ کرنا آپ کا رب سے محبت کا اور آنکھوں کی لذت کے لیے پیسوں والوں کے پیچھے گھومنا ایکشن سپیکس لاؤڈر دن یور ورڈز دعویٰ کرنا کریٹیو ہونے کا ریسرچر ہونے کا اور اور جو بھی لفظ بولنا جو بھی روایت سنانی نہ سر کا پتہ نہ پیر کا پتہ ایکشن سپیک لاؤڈر دن یور ورڈز دعویٰ کرنا بچوں کے لیے سب کچھ کر دوں گا یا کر دوں گی اور دن کے اٹھارہ گھنٹے اپنے نفس کو دینا ایکشن سپیک لاؤڈر دن یور ورڈز دعویٰ کرنا کہ میں زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہوں یا کرنا چاہوں گی اور موبائل ہاتھ سے چھٹنا ہر میسیج کو ریڈ کرنا اسٹیٹس ڈالا نہیں کہ دیکھا نہیں دعویٰ کرنا کہ جو کچھ بھی ہو جائے رب کی مانوں گی رب کیوں مانوں گی سیگرت پہ جلوں گی بیٹی ہو جائے تو رو نہ ڈال لینا ایکشن سپیکس لاؤڈر دن یور ورڈز دعویٰ کرنا کہ میں اس دنیا کی کسی چیز سے محبت نہیں کرتا اور جب پوچھا جائے کہ رب کے لیے کیا لگاتے ہو اپنے لیے کیا لگاتے ہو تو سوہوں میں سے زیرو نمبر آئیں ایکشن سپیکس لاؤڈر دن یور ورڈز دعویٰ کرنا کہ مجھے دھوکے بات لوگ پسند نہیں ہیں جھوٹ بول کر عدویات پیچنا جھوٹ بول کر مال پیچنا ایکشن سپیکس لاؤڈر دن یور ورڈز دعویٰ کرنا کہ میں تو پوری زندگی تبلیغ کرتی رہی ہوں کرتا رہوں ہوں اور پوچھنا ایمان کے معنی اور مفہوم وہ بھی نہ آنا ایکشن سپیکس لاؤڈر دن یور ورڈز دعویٰ کرنا کہ محفلیں میرے بغیر ہوتی نہیں ہیں جہاں پر میں نہ جاؤں پوچھنا کہ جو عمل کیا تھا سیرت سے ثابت ہے کہا میں نے تو ایسا ہی کرنا ہے ایکشن سپیکس لاؤڈر دن یور ورڈز عزت امرز دنہ نے فرمایا تھا کہ ایسے شخص سے بجو جس کی باتیں تو تمہیں اچھی لگتی ہوں لیکن جس کے عمل اچھے نہ ہوں جن کے عمل سے آپ کو گہنا سی ہو آپ لوگوں کے بچے کیوں گمراہ ہو رہے ہیں وہ آپ کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتے وہ آپ کے ایکشن سے متاثر ہوتے ہیں آپ کی باتوں میں جو نصیحتیں ہوتی ہیں وہ اور جو آپ کے ایکشن ہوتے ہیں ان میں کنٹریڈکشن ہے اور ایکشن سپیکس لاؤڈر دن یور ورڈز اگر اس دنیا میں اور اس دنیا میں کامیابی چاہتے ہو کم بولو اور ایکشن سے وہ ثابت کرو جو بولنا چاہتے ہو یہ کنٹریڈکشن یہ تضاد آپ کے دنیا کے سب سے بڑے کنٹریڈکشن میں لے کے جا رہا ہے آپ دعویٰ کرتے ہو آپ حقیقی رب کے مانتے ہو حقیقی رب کو مانتے ہو حقیقی رب کی مانتے ہو آپ کے ایکشن یہ ثابت کرتے ہیں آپ نفس کی مانتے ہو نفس کو مانتے ہو ایکشن speak louder than your words یہ دنیا اتنی بڑی ازمائش کا ہے میرے جیسا مولوی داڑی والا بھی انتہائی گندہ انسان ہو سکتا ہے پڑھتے والی بھی بازاری خاتون ہو سکتی ہے نہ حلیے پہ جانا ہے نہ الفاظ پہ جانا ہے آج ممبر بھی بک رہا ہے آج پردہ بھی بک رہا ہے آج حیاء بھی بک رہی ہے آج جو ہے ہر چیز بک رہی ہے اگر آپ نے بھی یہ بیچنا شروع کر دیا تو چند روپے ملیں گے ایک جسم فروش اگر ایک رات کے لیے کسی کے پاس جاتی ہے تو کتنے کمان لیتی ہوگی دو ہزار سے لے کے دس ہزار ہے بس یہی ریٹ ہے یہاں پاکستان کا لیکن اس کے بدلے کیا کھو دیا اور اگر آپ رب کی ماننا شروع کر دو پھر تو یہ پیسے ہی بے مائنی ہو جاتے ہیں حلال کا سو روپے آج جتنا خرج کرو خدا کی قسم ختم نہیں ہوتا اور حرام کے کروڑوں کو میں نے ایک لمحے میں ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہے ایکشن سپیکس لاؤڈر تن جور برس اگر سمجھ آجائے تو دعاوں میں یاد کر لیجئے گا اگر سمجھ میں نہ آئے تو انتظار کیجئے گا دوبارہ سنجھے گا کوئی نہ بھی وقت ایسا ضرور آئے گا ایک ایسی وقت ہوتا ہے کمبولیت کی کوئی گھڑی ضرور ہوتی ہے تو انشاءاللہ تعلی سمجھ آجائے گا اپنے ایکشن کو غور سے دیکھیں اپنے الفاظوں کو سائٹ پہ رکھ دیں تو ایک ایک چیز سمجھ میں آجائے گی کہ زندگی کیسی گزاری کس کے لئے گزاری اور کیا لے کے جا رہے ہیں طالبِ دعا مطابع دعا السلام علیکم